پھر دوسری یہ ہے کہ اگر وہ امام مہدی بن کے مسیح موت بن کے اگر عیسیٰ علیہ السلام آجتے ہیں تو کس جرم سے ان کی نبوہ چھینی جائے گی ایک طرح سے کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے اور آئیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور قرآن کہتا ہے وہ ہوں گے نبی تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ختم نبوت کی رک لگائی ہوئی یا علماء نے کہ جی آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی صورت میں کیسے آسکتے ہیں ختم نبوت نہیں ٹوٹے گی کہتے ہیں جی وہ چونکہ پہلے سے قرآنے ہوں گے اس لئے نہیں آسکتے بھئی حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا کہ قرآنہ آسکتا ہے نیا نہیں آسکتا اگر لکھا ہے تو بتا دو اس طرف نہیں آتے ہیں جبکہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پیش کر رہا ہے ہم ان علماء کے سامنے تیس آیتیں رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اوہ خدا کا خوف کرو اوہ خدا سے ڈرو ایک ایت کو نکال کے بتاؤ جس میں لکھاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ بجسم انصری چلے گئے ہیں وہ تو پیش نہیں کرتے کبھی پڑٹی مارنگے حدیث کی طرف چلے گئے ہیں ہم کہتے ہیں چلو حدیث میں دکھا دو کہ زندہ آسمان پہ چلے گئے ہیں بجسم انصری وہاں بھی نہیں دکھا سکتے ہیں صرف مو کی باتیں اور ختم نبوت کی جو بال اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا ہم بھی کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آسکتا لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات بیان کمائی ہے کہ ایک نبی آئے گا تو علماء جتنا مردی زور لگا لیں اس کے آنے کو کوئی نہیں رو سکتا ان علماء کو چاہیے کہ وہ مسلم شریف کی اس حدیث کو پڑھیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آنے والے مسیح کے متعلق نبی اللہ عیسیٰ با صحابہ کے الفاظ چار مرتبہ دورائیں ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہوگا وہ اللہ کا نبی ہوگا اور اس کے صحابہ بھی ہوں گے تو پھر یہ علماء کیوں انکار کرتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہو سکتے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو بنی اسرائیل میں گسیٹ کے لانا چاہتے ہیں ادھار ایک مسیح ہم کہتے ہیں ہمیں ادھار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا کامل ہے کہ اس کو کسی بنی اسرائیلی کو گسیٹ کے لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ امت مسلمہ کی اصلاح کرے برکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسیہ اس قدر مضبوط ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہزار نبی عظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو سکتے ہیں اور ہمارا کیا جرم ہے ان میں جو ہمیں یہ فتوے دیتے ہیں ہمارا جرم کیا ہے لکھا ہے ہمارا جرم بس یہ ہے کہ ہمیں ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہوگا اسی امت سے پہلا رہنما ہوگا نہ آئے گا مسلمانوں کا رہ پر کوئی باہر سے جو ہوگا خود مسلمانوں کے اندر سے کھڑا ہوگا ہمارا جرم یہ ہے ہم کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسیہ اسی ہے جو ایک نہیں ہزار نبی پیدا کر سکتی ہے ہمیں کسی نبی پنی اسرائیلی کی ضرورت نہیں اور مرزا غلام احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت ہم آیا ہے کہ مجھے جو نبوت کا انعام ملا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور قرآن کریم یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو اللہ پر اس کے رسول پر کامل امان رکھے گا اور اس کی اتباع کرے گا تو لازم ان اللہ تعالیٰ اس کے نبوت کے انعام سے سرفراز کرے گا تو مجھے یہ جو انعام ملا ہے یہ اس مطابعت اور کامل فرما برداری کے نتیجہ میں ملا ہے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہٹ کر میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری شریعت قرآن ہے نماز میرے پر فرض ہے روزے میرے پر فرض ہے حج میرے پر فرض ہے زکار میرے پر فرض ہے تمام وہ احکامات جو اسلام پیش کرتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ علماء کیسی اقل باری گئی ہے کہ اپنے بزرگوں کی طرف بھی نہیں دیکھتے یہ دیکھیں یہ میرے پاس قرآن کریم ہے یہ اشرف علی صاحب خانمی کا ترجمہ ہے یہ آپ یاد رکھیں آپ جائیں گھروں میں ضرور خریدیں یہ ترجمے والا قرآن ہے مولاہ اشرف علی صاحب خانمی والا اور اس میں سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے اہدن السرات المستقیم سرات اللہ زینہ انعامتالہ ہیں اس کے اوپر انہوں نے حاشیہ لکھا ہویا مولانا اشرف علی صاحب خانمی کے ترجمے میں حاشیہ لکھا ہویا اور حاشیہ کا دیکھیں کیا لکھا ہویا انعام کے اوپر حاشیہ کا نمبر لکھ کے لکھتے ہیں انعام سے دینی انعام مراد ہے تبلیغی جماعت کا ایک وفد آیا ہوا تھا تو مجھے میرے ایک ساتھی کہنے لگے مولانا آپ نا ہمارے آپ نے جماعت میں جانا ہی جانا ہے بہت پیچھے پڑے ان کے والد احمدی تھے وہ خود احمدی نہیں تھے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے چلو میں نے کہا اس شرط پر جاؤں گا دو بھینٹے میں ان کی بات سنوں گا دس منٹ مجھے دینے ہیں بولنے کے لئے کہتے ہیں ہاں میں لے دوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا گا ہم ان کے ساتھ مولی صاحب بیٹھ گئے بات چیت ہوتی رہی جب اس نے دیکھا نا اب بات ختم ہوئے لگی میں جیسے اٹھا وہ تو جو میرے لے کہا تھا وہ تو کھس گئے میں نے ان کو لٹریچر دیا میں نے تعریف کروایا اب وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ پتہ لگے جماعت احمدی سے تعلق رکھتا ہے اگلے دن میں زہر کی نماز کے ہوگا چونکہ میں تبلیغ کے لئے نکل جاتا تھا زہر کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو میں وہیں مسجد میں جا کے اپنی نماز پڑھ لیتا تھا میرا ایک پاؤں اندر ایک باہر تو وہ جو معزن تھا کہا چلو 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 تم کو یہاں نماز پڑھنے کی جاتا تھا چلے باہر چلے باہر چلے باہر میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے وہاں سے نکلا میں جام مجھے چلے گا ہوں جاکا میں نماز پڑھ لی شام ہوئی تو میں نے پتا کہ یہ ہے اس مسجد کے سیکٹری کون ہے میں ان کے پاس چلا گیا دروازہ کھٹایا تو میں نے کہا بتائیے میں نے کہا جو غلطی ہوگی ایک معافی مانگنے آن کہنے لگا جی کیا نویاسی کیا بات ہے میں نے کہا نہیں بہت بڑی غلطی ہوگئی ہے تو میرا خیال تھا میں آپ سے معافی مانگنے کہتے ہیں پھر بھی بتائیں میں نے کہا وہ جو لمبا لین میں وہاں جو ایک مسجد ہے پولیس لین میں وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کی ہے وہ میں سمجھا علامیہ کی ہے تو میں اس میں نا ایک قدم آگے رکھا ایک میرا باہر تھا تو وہ موزن صاحب مجھے کہنے لگے نہیں نہیں یہ ہماری مسجد ہے تم نکلو یہاں سے میں نے کہا وہ جو قدم میں نے آپ کی مسجد میں رکھ دیا نا معافی مانگنے ہاں ہوں والتی ہوگی میرے بچارے بڑے شرمندے ہوئے کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ہمارے علماء ایسی کرتے ہیں اور جب چاہے ہیں اچھا میں ان کو بول دوں گا اس کے بعد اس مولوی کی حالت یہ تھی اور موزن کی حالت یہ تھی میرا قدم مسجد کے اندر ہوتا تھا دوسرے دروائے سے وہ باہر ہوتا تھا دم نہیں ہے ان لوگوں میں کہ ہم سے بات کریں قرآن اور حدیث ہم کہتے ہیں ان کے سامنے لگتے ہیں اگر آم مولوی ہو کہ مولوی ہو اگر تم نے دب ہے اگر تمہارے اندر صداقہ ہے تم آؤ قرآن اور حدیث کو لے کر ہم آئے سامنے باہر مقابلہ کرو اور میں تم کو بتاتا ہوں قرآن اور حدیث تم لوگوں کو جھڑلائے گا تم لوگ کبھی بھی اپنی ذریعوں میں قرآن اور حدیث کو حدیث کو پیش نہیں کر سکتے جہاں تم قرآن کو دیکھو بھی وہ ہماری صداقت پیش کر رہا ہوگا جہاں تم حدیث کو دیکھو بھی وہ ہماری صداقت میں کھڑا ہوگا میں آج کے لوگ کے علماء کو اچھا دن کرتا ہوں کہ آؤ اور آ کر تم اپنی صداقت کے ہاں کسی بھی تاپی پر تم ختمِ نبوت لے لو تم آجراءِ نبوت لے لو تم وفاتِ وسیح لے لو تم حیاتِ وسیح لے لو کسی حقیطہ پر تم آؤ ہمارے صداقت مقابلہ کرو قرآن تمہیں ٹھک رہے مارے گا تمہیں صداقت میں ایک بھی بات تمہارے ہاتھ میں نہیں دے گا اور ساری صداقت میں حضرت محمد مصرآ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاؤں کے ساتھ ہیں جو مسیح محبت کے غلام ہیں جنہوں نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے جنہوں نے محمد مصرآ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے ان علماء کے بات سوائے غلط آتا کی اور جھوٹی بات انگر کچھ نہیں اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان کے نیچے پائی جانے والی مخلوق میں سے سب سے بہترین مخلوق وہ علماء ہوں گے جو فطریں پہلا کریں گے اور وہ فطریں واپس انہی میں لوٹ جائیں گے جماعتِ عمریہ کا کوئی ایک استحار دکھا دے جو اس طرح کا فطرہ انگیزی والا ہو یہ علماء سوائے فطرہ کے اب کچھ نہیں کرتے یہ فطریں واپس انہی میں لوٹیں گے اور انہی کو حلا کریں گے جماعتِ عمریہ اسی طرح پھلتی اور پھولتی چلی جائے گی دنیا کی کوئی طاقت اس کی ترقی کو روح نہیں سکتی باق رضا وآلہم